اپیسوڈ 568 ایک مدد روپ کے قدم تھم گئے اسے لگا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے بے حد نزدیک آ چکا ہے روپ کے ہوتوں پر اچانک مسکراہت آ گئی اور وہ بولی مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم میرے پیچھے آؤ گئی کیا تم بھی چھلاوا تمہیں ترون بیعہ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا تمہیں نہیں لگتا کہ آج کل تم میرے پیچھے پیچھے بہت زیادہ گھوم رہے ہو اتنا کہتی ہوئی روپ پیچھے پلتی تو وہ حیران رہ گئے اس کے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں روپ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی ارے ابھی تو کوئی تھا میرے پیچھے مجھے پوری امید ہے اس نے اپنے آس پاس دیکھا اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا جس کے پیچھے کوئی چھپ بھی سکتا ہو روپ بولی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا وہم ہو ویسے بھی آج کل میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہو اس کے بعد روپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما اور گہری سانس لے کر بولی اپنے مائنڈ کو کونسنٹریٹ کرو اور جلدی چلو اس سے پہلے کی بھائیا اور چھلاوہ کرون کو لے کر جل باگ پہنچ جائے روپ ایک بار پھر بڑے بڑے قدموں سے آگے بڑھ گئی کچھ آگے جانے کے بعد اسے پھر سے وہی احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے روپ بولی نہیں نہیں یہ بس میرا وہم ہے میرے پیچھے بھلا کون ہو سکتا ہے تب ہی روپ کی نظر نیچے زمین کی طرف گئی اس نے دیکھا کہ ریت پر کسی کی پرچھائی بن رہی تھی جو روپ کے علاوہ کسی کی تھی روپ کے قدم ایک بار پھر تھم گئے روپ پرچھائی کو دیکھتی ہوئی بولی مطلب یہ میرا وہم نہیں ہے روپ ایک سیکنڈ کے لیے جیسے تھی ویسے ہی کھڑی رہی اور پھر بجھلی کی فورتی سے پیچھے پلٹی لیکن اس بار بھی اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا اب روپ کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی اس کے ماتھی پر پسینے کی بوند چمک آئی تھی اس نے اپنے پسینے کو پوچھتے ہوئے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میرا پیچھا کون کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اکیلے آ کر کوئی گلتی کر دی ابھی روپ اتنا سوچی رہی تھی کہ اسے کسی کے کھل کھلاہٹ کی آواز آئی روپ نے دھیان دیا تو یہ کھل کھلاہٹ کسی بچے کی لگ رہی تھی روپ گھبرا کر چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی کون ہے یہاں میں پوچھتی ہوں کون ہے جو بھی ہے سامنے آؤ یہ کیا مزاک لگا رکھا ہے روپ کے سوال پر وہ کھل کھلاہٹ بند ہو گئی روپ بولی مجھے لگتا ہے مجھے واپس لیاب جانا چاہیے یہاں سے سب سے پاس لیاب ہی ہے محل پہنچنے میں مجھے وقت لگے گا روپ الٹے پیر لیاب کی طرف بھاگی لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہ ایک ہی جگہ پر بھاگ رہی ہے وہ آگے بڑی نہیں پا رہی ہے روپ کافی تھک چکی تھی جب اسے لگا کہ اب وہ نہیں بھاگ سکتی تو وہ گسے میں بولی بس بہت ہو گیا میں بے مطلب یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی لیکن تم جو کوئی بھی ہو ایسے نہیں مانو گے اتنا کہتی ہوئی روپ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں اس کی جادوی چھڑی آگئی روپ نے اس جادوی چھڑی کو گھوم آیا تو وہاں پر بوانڈر جیسا اٹھنے لگا روپ چلاتی ہوئی بولی جو کوئی بھی ہے یا تو اپنی مرضی سے میرے سامنے آ جاؤ ورنہ اپنے اندھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو روپ کچھ دیر تک اس بوانڈر میں دیکھتی رہی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا وہ حیرانی سے بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں جو کوئی بھی ہے اس کو اس بوانڈر میں پھنس جانا چاہیے تھا اس نے اس گھوم رہے بوانڈر کو وہاں سے گائب کیا اور اپنی چھڑی کی مدد سے ایک بار پھر جادوی دروازہ بنایا اور دروازے کے اس پار چلی گئی اس پار جاتے ہی روپ محل کے باہر کھڑی تھی اس نے گہری سانس لی اور اپنی سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی یہ کیا مسئبت تھی سمجھ میں نہیں آیا مجھے جل سے جل دروپ کو لے کر جانا چاہیے روپ جب دروپ کی کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دروپ پوری طریقے سے تیار ہے اور باقی سب بھی وہیں تھے دروپ نے روپ کو دیکھتے ہوئے کہا ارے روپ یہ کیا تم اتنی گھبرائی ہوئی اور پسینے سے لطپت کیوں ہو سب ٹھیک تو ہے روپ بولی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے انانیا بولی لیکن ہوا کیا یہ تو بتاؤ روپ نے ان لوگوں کو ساری باتیں بتائی انانیا بولی جب تم جادو کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ پل میں آ سکتی ہو تم ایک جادوگر ہو ساتھ ہی راج کماری ہو تب تم اس طرح کیوں آ رہی تھی اکیلے تم اپنے جادوی دروازی کا استعمال کر سکتی تھی روپ بولی نہیں انانیا تم نہیں سمجھ رہی ہو پالی میں بھی تم لوگوں کو یاد ہو تو میں نے ایک بار کہا تھا کہ جتنا ہم اپنے جادو کا استعمال کر سکتے ہیں اس حساب سے ہم کمزور پڑتے ہیں ہماری جادوی شکتیاں کم ہوتی ہیں جب تک کہ وہ پھر سے سنگرہ اپنا ہو جائے اور ابھی ہمارے جیسے سچویشن ہیں ایسی سچویشن میں میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی جادوی شکتیوں کو ان چھوٹی موٹی چیزوں میں برباد کروں ہم نہیں جانتے کہ کب ہمیں کس طرح سے ضرورت پڑ جائے گی تارہ بولی یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آنکھے روپ کا پیچھا کر کون رہا تھا انانیا گھبرا کر بولی کہیں ان لوگوں کو ہماری پلان کے بارے میں بھنک تو نہیں لگ گئی دھروپ نے کہا نہیں انانیا تم زیادہ سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا دراصل وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سوچ نہ پائیں انسان جب ڈر جاتا ہے بوکلا جاتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے سوچ کر فیصلہ نہیں کر پاتا اور کسی کو بھی کمزور بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو وچھلیت کرو وہ جتنا زیادہ بوکلایا رہے گا اپنے راستے سے اتنا زیادہ بھٹک جائے گا روپ بولی مجھے بھی یہی لگتا ہے دھروپ بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اتنی زیادہ نروس ہو گئی تھی کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسی وقت مجھے کسی سے کانٹیک کرنا چاہیے دھروپ بولا مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے ایک کام کرو تم لوگ باہر چلو میں بس دو منٹ میں آ رہا ہوں روپ اور باقی سب وہاں سے چلے گئے دھروپ نے انانیا سے کہا انانیا ذرا ایک منٹ انانیا بولی کیا ہوا دھروپ بولا تمہیں یاد ہے جب وہ کوہو والا ماملہ ہوا تھا تو کنچن کو لے کر روپ کتنی زیادہ نروس ہو گئی تھی اس نے بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیئے تھے مجھے لگتا ہے کہ روپ کو اسی لئے ٹارگٹ کیا گیا ہے کیونکہ روپ کی کمزوری ہمارے دشمنوں کو پتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ روپ پر پھر سے اٹیک ہو اس لئے روپ کو اکیلا مت چھوڑنا اور اس کا دھیان رکھنا ہم سب کو بہت سا درگ رہنے کی ضرورت ہے ہماری چھوٹی سے چھوٹی گلتی بھی ہماری لئے بڑی نقصان دائیک ثابت ہو سکتی ہے تم سمجھ رہی ہو نا انانیا نے کہا میں سمجھ رہی ہو تم فکر مت کرو میں اور تارا ہمیشہ روپ کے ساتھ ہی رہیں گے ہمارے ہوتے ہوئے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا دروف مسکر آ کر بولا مجھے تم سے یہی امید تھی چلو چلتے ہیں دروف کو لے کر روپ جا چکی تھی تارا، انانیا وکی تینوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیچینی سے پہلو بدل رہے تھے اب انہیں انتظار تھا جلد سے جلد روپ کے لوٹ آنے کا اور ساتھ ہی امید تھی دروف کے سفل ہو جانے کی تب تک ان لوگوں کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کافی دیر تک ایک ساتھ رہنے کے بعد وکی بولا تم دونوں بھی ریسٹ کر لو میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں مجھے بہت تیز ہیڈک ہو رہا ہے انانیا بولی تو جا کافی ٹائم سے نہ تو کوئی ڈھنگ سے کچھ کھایا ہے نہ ہی کسی نے آرام کیا ہے تارہ بولی اور کر بھی کیا سکتے ہیں جیسے سچویشن ہے اس میں نہ تو بھوک لگ رہی ہے نہ نیند آتی ہے وکی بولا میں چلتا ہوں تم دونوں دھیان رکھنا کچھ بھی ہو تو مجھے بولا لینا انانیا نے ہاں میں سر ہلایا اور وکی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا وکی ابھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ بگیچے کے پاس گیٹ پر دربان کسی سے اونچی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا دوسری طرف کون تھا وکی دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کہ دربان کسی کو اندر آنے سے روک رہا ہے وکی اپنے من میں بولا اس وقت کون ہو سکتا ہے وکی نے وہاں سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کھڑکی سے اسے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا اس نے سوچا کہ ہوگا کوئی اور اس نے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا اور چینج کرنے لگا تب ہی اسے دوبارہ دربان کی آواز آئی کہا نہ ابھی کوئی نہیں ہے بعد میں آنا ایک بار پھر وکی کی نظر اس طرف چلی گئی دوسری طرف جو تھا وہ لگ بھگ گڑ گڑاتا ہوا بولا دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میرا راج کماری جی سے ملنا بہت ضروری ہے میرے لوگوں کی سرکشہ کا سوال ہے اس بار وکی چاہ کر بھی اس کی آواز کو اگنور نہیں کر پایا اس نے جلدی سے کپڑے چینج کی اور باہر کی طرف چلا گیا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بار بار بھی تر آنے کی ضد کر رہا تھا وکی جلدی جلدی باہر آیا اور بولا کون ہے یہ دربان کچھ بولتا اس سے پہلے اس نے کہا میرا نام ونائک ہے اس کا نام سنتے ہی وکی کے دماغ میں کھومنے لگا وہ اپنے من میں بولا یہ نام تو کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے تب ہی وہ آدمی آگے بولا میں چھوٹا موٹا ویدے ہوں جیسے اس نے اپنے آپ کو ویدے بتایا وکی کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے اور اسے یاد آیا کہ جیل میں وہ جو ویدے تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام ونائک ہی بتایا تھا یہ اسی بستی میں رہتا تھا جس بستی کو پشپک نے کھالی کروایا تھا پر وکی یہ سوچنے لگا کہ بستی کھالی ہونے کے بعد سے ان لوگوں سے کوئی ملا نہیں تھا پھر آج اچانک یہ یہ یہاں وکی نے اسے دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا تم تو ویدے راج کے بیٹے ہونا وہی جو وکی اتنا بولا ہی تھا کہ ونائک نے وکی کی اتھوری بات کو پوری کرتے ہوئے کہا جی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں میں انہیں ویدے راج کا بیٹا ہوں جو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے گناہوں کی سزا مجھے بھی مل رہی اور میرے پریوار کو بھی وکی نے اس وقت دربان کے سامنے اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی اسے محل کے اندر بلانا ضروری لگا وکی نے ہی چاہتا تھا کہ بے مطلب زیادہ لوگوں کو ان سب کے بارے میں پتا چلے اس لئے وکی ونائک کو لے کر باہر کی طرف نکلنے لگا اور اس سے بولا تم آؤ میرے ساتھ محل کے کچھ آگے جا کر وکی بولا اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے ونائک بولا میری بیٹی کا کچھ اتا پتا نہیں ہے نہ ہی میری پتنی کا میں نے پشپک جی سے کئی بار ونٹی کی کہ میرے پریوار کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی میں اکیلا ہی اپنے پریوار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا مجھے اور میری بستی کے لوگوں کو پشپک جی نے دور سمندر کے کنارے رہنے پر مجبور کر دیا ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹیوں اور میری پتنی کی وجہ سے بہت بڑی مسئیبت اس سامراج میں آ گئی ہے اس لئے میری بستی کے باقی لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تب بھی ہم نے کوئی ویروت نہیں کیا لیکن ایک ایک کر کے میری بستی کے لوگ گائب ہو رہے ہیں بچے بڑھے جوان سب گائب ہو رہے ہیں انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ پرمک پشپک اس سنسار میں نہیں رہے ساتھ ہی مجھے راج خمار کرون کی عوستہ کا بھی پتا چلا مجھے لگا کہ مجھے انتظار کرنا چاہیے میں نے خود سے کوشش کی معلوم کرنے کی کہ آخر میرے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہے لیکن مجھے کچھ پتا نہیں چلا دیکھئے رات کے اندھیرے میں مجھ پر وار کیا گیا شاید مجھے روکنے کے لیے میں اپنے لوگوں کو دھونڈ نہ سکوں اتنا کھہتے ہوئے ونائک نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا وکی نے دیکھا اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا یہ دیکھ کر وکی بولا تمہاری اس طرح سے دردشا کس نے کی تم نے دیکھا نہیں وہ کون تھا ونائک بولا مجھے نہیں پتا میں دیکھ نہیں پایا ایسا لگا جیسے کوئی ہوا کا جھوکا تھا کہاں سے آیا کہاں گیا کچھ پتا ہی نہیں چلا اس لئے اب میں اور نہیں رکھ سکتا تھا میں مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں لیکن یہ دربان یہ مجھے بھیتر نہیں جانے دے رہے وکی من میں بولا باقی تو کوئی ہے نہیں یہاں انانیا اور تارہ کو ان میں انوالف کرنا ٹھیک نہیں ہوگا یہاں پر ہر قدم پر خطرہ ہے ایسے میں اگر وہ دونوں محل کی بھیتر رہے تو سرکشت رہیں گی روپ بھی لوٹ کر آنے ہی والی ہوگی دربانیا رنیا کو کہا تھا کہ روپ کا تھیان رکھیں کیونکہ روپ پر خطرہ منٹرہ رہا ہے ایسے میں روپ کو بھی انوالف کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کیا کروں ہاں ہی کام کرتا ہوں ایک بار میں خود اس کے ساتھ جا کر اس کی بستی میں دیکھتا ہوں دیکھو مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے کیا پتہ مجھے ہی کچھ سمجھ میں آ جائے اس کے بعد میں سب کو بتاؤں گا ابھی دن کا اجالہ ہے اور یہ بھی تو رہے گا میرے ساتھ مجھے کوئی خطرہ تو نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت وکی بولا تم چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں دیکھتا ہوں کی چکر کیا ہے ونائک نے کہا لیکن آپ ہیں کون آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں وکی نے کہا میں تمہاری راج کماری کا دوست ہوں اس وقت اور کوئی ہے نہیں اور تمہارا معاملہ مجھے بہت کمپیر لگتا ہے ایک بار میں تمہاری بستی میں جا کر دیکھ لوں اس کے بعد میں راج کماری کو انفارم کر دوں گا ونائک نے کہا آپ کی بڑی مہربانی جلدی چلیے میرے ساتھ ایک ایک پل قیمتی ہے